بیسے تو دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان سخت آزمائش سے دوچار ہیں لیکن جو قیامت اس وقت بھارتی مسلمانوں پر بیٹ رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے کہیں مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر تہہ تیغ کیا جا رہا ہے تو کہیں ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں انتحاب سندشتگرد مساجد کی بحرمتی میں مصروف ہیں ان کے سر سے اب خیل بھی محفوظ نہیں ہندو انتحاب سندوں نے مسلمان فاسٹ بولر محمد شامی کے خلاف موچیا سنبھال دیا ہے کہ بھارت کے متعدد تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم کشمیری طلابہ پر حملے شروع ہو گئے ہندو قوم پرستوں کا ایک گروپ پاکستان کے خلاف بھارتی شکست سے اس قدر نالا ہے کہ وہ سارا غصہ مسلمانوں پر نکال رہا ہے متنازے کشمیر تو بھارتی برگلیت سے جہنمزار بن چکی کہ مولدی کا بھارت اب عدم برداشت والا بھارت بن چکا پاکست مولدی کو نہیں معلوم کہ کس چیز کا زوم ہے کہ مسلمانوں کی زندگی تن کر کے بھارت عالمی طاقت بن سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی ہے بحیثیت مسلمان یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور بحیثیت انسان ہمارا فرض بھی کیونکہ دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں ہم اغیار کی سازشوں سے پردہ تو اٹھاتے ہی ہیں لیکن اپنوں کی بحیثی اور مفاد پرستی پر بھی لبکشائی کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دینی فریضہ محض عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے کیونکہ حقوق العباد کی پاسداری سے متعلق ہر مسلمان نے پروردگار عالم کے حضور اپنا حساب پیش کرنا ہے وہاں نہ قومی مفاد کے عذر کام آئیں گے نہ ہی مجبوری کے پیچھے چھپنے سے نجات ملے گی لہٰذا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ذات، مسلک، رنگ، نسل، قومیت، ملک اور سرحدوں سے بالہ تر ہو کر سوچے کیونکہ امت واحدہ کی عظیم رسی کے ساتھ ہمارا رشتہ اٹوٹ اور ازلی ہے ناظرین ویسے تو دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان سخت آزمائش سے دوچار ہیں لیکن جو قیامت اس وقت بھارتی مسلمانوں پر بیٹ رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے ایک طرف کشمیر میں اسی لاکھ مسلمان سہہنیوں کے پروردہ ایجنٹ مودی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بھارت کے بیس کروڑ سے زائد مسلمان ہندو انتحاب صندوق رحم و کرم پر ہیں کہیں مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے پر تہہ تیغ کیا جا رہا ہے تو کہیں ان کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیش کی سہرت سے متصل علاقہ تری پورا میں قیامت سغرہ کا منظر ہے انتحاب صندوق رحم و کرد مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کی بے حرمتی میں مصروف ہیں یہ سب کچھ فاشست مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا ایجنڈا ہی مسلمانوں کا جینا حرام کرنا ہے ناظرین تصاویر اور سوشل میڈیا کے مطابق وشوہ ہندو پریشد ہندو جاگرن منچ بجرنگ دل اور راشتی سویم سیکھ سنگھ کے زرد لباس پہنے نوجوانوں نے جمعے کی رات کرشن نگر دھرم نگر پانسی اگر چندرپور اور مساجد میں بھی توڑ پھوڑ کی بشوہ ہندو پریشد کے دشت گردوں نے کرشن نگر جامعہ مسجد کی کھڑکیوں کے شیشے اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیئے شمالی تریپورہ زلہ کے پانسی اگر میں ایک مسجد کو ہندو پرتشدد حجوم نے جلا دیا بھارتی میڈیا کے مطابق کرشن نگر دھرم نگر پانسی اگر چندرپور کی مساجد میں بھی جمعے کی رات زرد لباس پہنے نوجوانوں نے توڑ پھوڑ کی ناظرین مودی کی نفرت کا زہر اب بھارتی سماج میں خوفناک حد تک سرائیت کرتا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے شر سے اب کھیل بھی محفوظ نہیں دوبئی میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان سے بری طرح شکست کھانے کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے مسلمان فاسٹ بولر محمد شامی کے خلاف مورچہ سنبھال لیا ہے وہ اس شرمناک شکست کا ذمہ دار شامی کو ٹھرانے کے لیے سوشل میڈیا پر گھٹیا مہم چلانے میں مصروف ہیں محمد شامی کے خلاف آن لائن مہم کا آغاز کرتے ہوئے انہیں پاکستان چلے جانے کا مشورہ دیا گیا انہیں پاکستانی ایجنٹ اور غدار جیسے القابات سے نوازا گیا عجید نامی ایک سارف نے کچھ یوں ٹوئٹ کیا کہ شامی نے مسلم ہونے کا فرض پورا نبھایا آخری اوور میں ایک چھکا اور دو چوکے دے کر پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ناظرین ہندو انتہا پسندوں کی تنگ نظری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے پاکستان کے خلاف شرمناک شکست کا معاملہ صرف محمد شامی کے خلاف مہم تک محدود نہیں رہا بلکہ بھارت کے متعدد تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم کشمیری طلابہ پر حملے شروع ہو گئے جن پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کو پولیس طلب کرنا پڑی ان حملوں میں متعدد کشمیری طلابہ کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں تفصیلات کے مطابق لاتھیوں اور ڈنڈوں سے لیس ہندو انتہا پسندوں نے بھارتی ریاست پنجاب میں زلہ سنگرور میں واقع بھائی گروداس انسٹیٹوٹ آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ہوسٹل میں مقیم کشمیری طلابہ پر دھاوا بولا جس کے نتیجے میں متعدد کشمیری طلابہ زخمی ہوئے اسی نوعیت کا دوسرا حملہ محالی کے اقرار کی ریاست بھارت یونیورسٹی میں ہوا وہاں بھی کشمیری طلابہ کو نشانہ بنایا گیا اسی طرح اتر پردیش اور ہریانہ کے طلابہ کو ان کے ہوسٹل کے کمروں میں گھس گھس کر مارا پیٹا گیا اور ہنگامہ آرائی کی گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ہوسٹل کی حفاظت کرنے والے گارڈز حملہ آوروں کو روکنا تو درکنار بلکہ ان حملہ آوروں کے دست بازو بن گئے ناظرین دوسری طرف پولیس نے شمالی انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں تین کشمیری طلابہ کو گرفتار کیا ہے ان طلابہ پر الزام ہے کہ انہوں نے مبیانہ طور پر انڈیا کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میچ میں فتح کا جشن منایا تھا انڈین پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان طلابہ نے پاکستان کی جیت کے بعد انڈیا مخالف اور پاکستان کی ہوایت میں نعرے لگائے ان طلابہ پر نفرت پھیلانے اور سائبر ٹیررزم جیسی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جن تین مسلمان کشمیری طلابہ کو پولیس نے آگرہ سے گرفتار کیا ہے ان کا کالج پہلے ہی ان کا داخلہ اس وجہ سے منسوخ کر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے واتس ایپ سٹیٹس پر پاکستانی کرکٹرز کی تعریف کی تھی پولیس کے مطابق ان طلابہ کو حکمران جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کچھ میمران کی شکایت پر گرفتار کیا گیا پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ طلابہ تناؤں کو مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ملک کا ماحول مزید خراب ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ناظرین کھیل کا اختتام تو ہار یا جیت پر ہی ہوتا ہے اور سپورٹس مین سپیرٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہار کو دل سے قبول کیا جائے اور اگلے میچ پر فوکس کیا جائے لیکن ہندو انتہا پسند جو نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں وہ اس آفاق کی اصول کو یکسر بھول چکے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ہندو قوم پرستوں کا ایک گروہ پاکستان کے خلاف بھارتی شکست سے اس قدر نالا ہے کہ وہ سارا غصہ مسلمانوں پر نکال رہا ہے یہ اس قدر مشتہل ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو بھی نہیں بخشا سابق سیکرٹری اور سخت گیر ہندو خیالات کے مولغ پشپندر کلشیٹر نے اس شکست کے لیے کوہلی کا مسلمان ہونا قرار دیا ہے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں مولانا ویرات کوہلی کا نام لیا ہے کرشنا نامی ایک سارف نے بھی ویرات کوہلی کو خفیہ مسلمان ثابت کرنے کے لیے بغیر موچ والی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کوہلی صرف میچ کے وقت موچ لگاتے ہیں یہ ان کی اصلی تصویر ہے جو ایک زوم میٹنگ سے لیک ہوئی ہے ان کا اصلی نام ویرات الدین کوہ علی ہے ناظرین مودی کی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم کی ایک اور جھلک ملاحظہ کیجئے راجستان کی ریگستانی ریاست میں ایک سکول ٹیچر ویٹس ایپ پر پاکستان کی جیت کی خوشی میں پوسٹ شیئر کرنے کی پاداش میں اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار بھی کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر املا اقوبت خانے میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن ان کی پاکستان سے محبت اور آزادی کی تڑپ نے مودی کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں کشمیری پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار تو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں مگر جب بھارتی ٹیم پاکستان سے ہار جائے تو کشمیریوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کچھ ایسا ہی پاکستان کے ہاتھوں بھارتی ٹیم کی شرم نات شکست کے بعد ہوا پاکستان کی فتح کے بعد مقبوضہ وادی میں کشمیری چوک چورہوں پر نکل آئے اور پاکستانی پرچم لہرائے کشمیریوں نے وادی بھر میں آتش بازی کی اور ساتھی فضاء میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے کشمیری نوجوانوں نے جیوے جیوے پاکستان تیری جان میری جان پاکستان کے نارے بھی لگائے لیکن کابیز بھارت سے کشمیریوں کا کرکٹ میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی فتح پر جشن منانا برداشت نہیں ہوا کابیز بھارتی فورسز نے انتقامی کاروائیوں کے دوران پاکستان کی جیت کی خوشی منانے والے بارہ سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا کابیز بھارتی فورسز نے سامبا، ڈوڈا اور جمعوں کے علاقے میں گھروں پر چھاپوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اثر حاضر میں کوئی چیز چھپتی نہیں بلکہ کھل کر سامنے آتی ہے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کوریرز پر اس وقت جو ممالک بطور ریاست مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان میں اسرائیل اور بھارت سرح فہرست ہیں اسرائیل اور بھارت مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں جینے نہیں دیتے متنازے اور حل طلب ارض کشمیر تو بھارتی بربریت سے جہنمزار بن چکی مگر بھارتی مسلمان جو صدیوں سے بھارت میں رہ رہے ہیں ان کی ساتویں نسل جو بھارت میں پیدا ہوئی وہی پلی بڑی کوئی الہدگی کی یہ ہمارا دین اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے بس یہ شناخ یعنی مسلمان ہونا ان کی کربناک زندگی کا باعث بن جاتا ہے ناظرین انڈیا کے حکمران سیاستدان اور انتہا پسند ہندو ہمیشہ سے ہی اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے رہے انڈیا کبھی اکھنڈ نہیں رہا ہر دور میں یہ ذات پات اور مذہب کے نام پر تقسیم رہا تاہم انتہا پسند ہندو کی یہ کوشش ضرور رہی ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو زور زبردستی کے ساتھ اپنے زیرے تسلط لے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا لیڈر ہونے کا دعوے دار نرندر مودی بھارت کی راج دہانی میں مسلمانوں کے قتل عام پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے ہندو انتہاب سندگی کا فرید ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت اور بہبود کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے ناظرین پچھلے دو سالوں میں مودی کی فاشسٹ حکومت یوں تو بیشمار جرائم کی مرتقب ہوئی ہے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو حق رائدہی سے بحروم کیا لاکھوں مسلمانوں کی شہریت منسوخ کی ڈہلی اور گجرات کی سڑکوں پر لوگوں کو مارا پیٹا آسام میں پولیس ٹیٹ کا مارڈل نافذ کیا کرونا وائرس کی وبا کا غلط انتظام کیا کسانوں کو تنہا کیا ایران کے ساتھ بھارت کے سٹیڈیجک انہوں کا خراج انہیں دینا پڑا حقیقت یہ ہے کہ مودی کا بھارت اب ادم برداشت والا بھارت بن چکا ہے سچ یہ ہے کہ بھارت کی وجودی خودکشی دو سال پہلے شروع نہیں ہوئی تھی برسہ برسے ہندو طوہ نسل پرسدی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے یہ اس مقام پر پہنچا ہے ناظرین فاشس مودی کو نہیں معلوم کہ کس چیز کا زوم ہے کہ مسلمانوں کی زندگی تن کر کے بھارت عالمی طاقت بن سکتا ہے حالانکہ جتنا زیادہ ایک ملک پولورائز ہوگا اتنا ہی اس ملک کا مستقبل مقدوش ہوگا جلد یا بدیر مودی کو حساس ہوگا کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے سے بھارت کی اپنی جڑے کھوکلی ہو رہی ہیں مسلمانوں کی مضاہمت کی ایک لمبی تاریخ ہے اور برے صغیر پر مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے مسلمان کلمہ شہادت یقین رکھتے ہیں لہٰذا ان کو چھیڑنا بہت ہی مہنگا سودہ ہوگا اور انقریب یہ آپ دیکھنے والے ہیں